السلام علیکم آپ تمام دوستوں کو خاص کر پاکستانی بھائیوں کو جی جشنے آزادی مبارک اور انڈیا والوں کو ہماری طرف سے بھی جشنے آزادی مبارک آپ کو بھی بتا ہے آپ کو چودہ اور پندرہ اگست انڈیا ہے ہم چودہ اگست کو مناتے ہیں انڈیا پندرہ اگست کو مناتا ہے اور پندرہ اگست کو انڈیا کی طرف کتنا راش ہے اور پاکستان کی طرف کتنا راش ہےی کیا معاملہ تھا وہ کل میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر دوں گا شام ٹائم رات ٹائم تو وہ آپ دیکھ لیں جگہ کوشش کروں گا تھوڑا انجوائی میٹ ہو جائے اچھا برحال آج میں آپ کو نیوز کے طرف لے چلتا ہوں جی اور یہ پندرہ ہزار ریال کا جرمانہ ہوا ہے جی میں تمام میرے جتے بھی پردیسی بھائی ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کے لئے واضح کر دوں جی کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو لگائی تھی اس میں بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ آپ کسی بھی ورس اپ گروپ بنے ہوتے ہیں جیسے کہ ایمو کے اوپر آپ کو آپ کے پاس اکثر ایسے ہو جاتا ہے میں آپ کو بتا دوں تمام آپ میری بات سے ضرور اتفاق کریں گے کیونکہ آپ کے ساتھ بھی ایسا بھی ہوا گا کبھی نہ کبھی ایسا ہوا ہوگا کیسا اکثر ایسے ہو جاتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست بھائی احباب کوئی تلک والا بندہ اس کی ایمو تھی آپ کے پاس یہ ورس اپ تھا وہ بندہ سعودی ریبیہ سے چلا گیا فائنل ایکس جڑی یا ڈی پوٹ ہو گیا جو بھی معاملات ہیں ابھی دو چار منت کے بعد فلا بندہ یعنی کہ مثال کو تو ہم ناغ سفدر نام لے لیں تو سفدر is back on ایمو اکثر ایسے ہمیں نوٹیفکیشن آ جاتا ہے ایمو کے طرف سے مجھے بھی آتے ہیں تو وہ بندہ نہیں ہوتا ہے وہ کسی اور کے نام کے اوپر وہ سن نکلتی ہے یا کیا معاملات ہیں تو وہ بندہ وہ جوئن کرتا ہے ایمو اینڈ وٹس اپ اور پھر وہ ہوتا گیا ہے ہمیں بھی نوٹیفکیشن آتا ہے اور بندہ ایسے کالے کرنے لگ جئے آگے سے سعودی یہ سعودن نکل آئی یا کوئی اور تو پھر معاملہ خراب ہے کیسے دیکھیں وٹس اپ گروپ بنے ہوئے ہیں ایمو یا کسی بھی آپ مسینجر کے ذریعے ہیں کسی بھی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم یا ٹویٹر آپ بھو رہے ہیں انسٹا بھو رہے ہیں تنگ کر دیتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے خاص کر کے آگے سے خاتون یہاں لڑکی ہے تو پھر آپ کے لئے بہت مشکل بن سکتی ہے یہ نیوز بھی کچھ اسی سے ریلیٹرڈ ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں میں ایک لڑکی نے عدالت میں کس دائر کیا جی کاجی پر درخواست دی کاجی کے پاس کے یہ نمبر سے مجھے بار بار کالے آئی ہیں اور میں نے اس کو منع کیا ہے میں دفتر میں کام کرتی تھی میرے دفتر کے نمبر کے اوپر پھر یہ کالے کانے لگ گیا ہے میں نے اس کو بار بار منع کیا اس کی کالہ آگے سے بند کی ہے اس کے بعد اس نے نمبر بدل بدل کر مجھے کالے کی اور یہاں تک کہ مجھے جس آفس میں میں کام کرتی تھی وہاں سے مجھے چھٹی یعنی ان لوگوں نے مجھے نکال دیا رضائن دے دیا میں نے تو بات کرنے کے مقصے یہ ہے کہ ایک لاکھ پچاس ہزار دیل لاکھ ریال کا اس لڑکی کی طرف سے ہر جانے کا نوٹس بھیجا گیا جی اور کیونکہ میرا نقصان ہوا ہے اس نے میری ساخ کو نقصان پھچا ہے اخلاقی طور پر مجھے جو بھی میری یعنی بستی بگرہ یا جو بھی معاملہ تو وہ نہیں اس نے مجھے ڈیمج کی ہے اچھا بات کرنے مقصے ہے کازی نے اس نمبر کے ذریعے اس بندے کو اٹھوایا بندہ آگیا جی یہ لڑکا ہاں جی کیا مسئلہ ہے آپ کو پتہ لڑکے اور لڑکی میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے وہ بولتا ہوگا دوستی کا لے وہ بلتی میں نہیں کروں گی اچھا کازی نے خیصلہ یہ دیا جی کہ دیکھیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جس کی بنا کے اوپر ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ آپ کو واقعہ ہی دفتر سے اسی لڑکے کی کالے آنے کی صورت میں نکالا گیا ہے ہاں برحال اگر اس نے واقعی آپ کو کالے کیا یہ تو کنفرم بات ہے اس کے اوپر پندرہ ہزار ریال کا جرمانہ کیا جاتا ہے اس لڑکے کو پر یعنی کہ پندرہ ہزار ریال وہ لڑکا لڑکی کو پے بھی کرے گا اس کے علاوہ جو لڑکی نے وکیل کیا جو بھی معاملات ہے وہ خرچے بھی ادا کرے گا اور تمام گیار ملکیوں کو صرف ویڈیو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی ایسی خاتون یا لڑکی کو فون کر کے بار بار تنگ مت کیجے گا یہاں تو پندرہ ہزار کے اوپر بات ختم ہوگی ہے نا تو ہماری ختم نہیں ہوگی ساتھ میں ڈی پوٹ کر دیں گے